یہ سمجھ نہیں آرہا کہ کچھ لوگوں کو کیڑا کارتے ہیں وہ بیرات کولی کے خلاف باتیں کرنے لگتے ہیں کچھ لوگ کو کیڑا کارتے ہیں وہ بابر کے خلاف باتیں کرتے لگتے ہیں دیکھو بھائی بابر کو اگنور تو نہیں کر سکتے یہ بات تو پکی ہے اچھا شروع ہو گئے کیا بھائی صاحب میرے شیڈی کو گالیاں پڑ گئی سرے آم روڈ کے اوپر روڈ کے اوپر میرے شاداف خان کو گالیاں پڑ گئی بابر آزم کو کھری کھری سنائی ہے احمد شہزاد نے اور احمد شہزاد کو اب یہ بات کا سینل مل چکا ہے کہ پاکستان ٹیم میں وہ نہیں آسکتے تو انہوں نے بھی ایک ہتھکنڈا اپنا ہے جو کیس سے پہلے آمیر اماد اور بہت سارے لوگ کرتے رہے ہیں بابر کو گالیاں دینے کا بابر کو گالیاں پڑ رہی ہیں بھائی احمد شہزاد کی طرف سے بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے یہ اس کے علاوہ ویرات کولی اپنا وارما میچ مس کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہے اس چیز کے اوپر بھی بات کرے گی کہ بھائی ویرات کولی کو کیوں مطلب ویرات کولی کے پیچھے یہ کیوں پڑے ہوئے کچھ گھنٹے کے فین دیٹیل میں بات کرتے ہیں بہت ساری خبریں ہیں تو بھائی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور سبسکرائب کرتے ہیں بہت لیکن دبائیے ہوا کچھ ہوں گے بھائی سب سے پہلی بات کریں گے ویرات کولی کی ویرات کولی کے نہ ہونے سے یہاں پر بہت سارے گھنٹوں کو پرابلم ہیں اور وہ کہہ رہے کہ بھائی دیکھیں ویرات کولی کے ایٹیٹیوڈ اتنا ہے کہ اس کے لیے کنٹری سے زیادہ ریسٹ امپورٹن ہے کنٹری کو اس کی نیڈ ہے تو وہ یہاں پر جائے وارما پینٹ نہیں کھیلے گا ابھی بھائی وہ ویرات کولی ہے وہ گھنٹہ آزم نہیں ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا کھلالی نہیں ہے وہ بندہ وہ بندہ اس لیے پہ دنیا میں سب سے زیادہ گرم انسان ہے بھائی وہ بندہ اس لیے پہ رن مجین بنا ہوئے بیٹر زین ایور ویرات کولی آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اتنا تو دوزار سولہ والا ویرات کولی خطرناک نہیں تھا جتنا یہ والا خطرناک ہے تم لوگ کیسے کہتے ہیں تو کہ ویرات کولی کو وارما میچ کی ضرورت ہے اور وارما میچ کس کے خلاف ہے بانگلہ دیش کے خلاف تو بھائی ویرات کولی کیوں کھیلے گا بانگلہ دیش کے خلاف وارما میچ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے ابے وہ بندہ مطلب میں بولوں گا اس بندے کو تم دو سال کا ریس کروا دو دو سال بعد اس کو پاکستان کے خلاف کھلا لو تمہیں پتہ جل جائے گا وہ کیا کرے گا ابے ٹٹیاں نکلوا دیتا ہے وہ بندہ سامنے والی ٹیم کی پورے کے پورے گیارے کھلاڑی پیلے ہو کے چلے جاتے ہیں ہرے ہرے جب وہ بندہ ویرات کولی بیٹنگ کرنے آتا ہے اور یہاں پھر ویرات کولی بیٹنگ نہیں کر رہا تو اس سے بندہ ویرات کولی وارم اپ میچ میں نہیں کھیل رہا تو یہ بہت سارے گھنٹوں کو فین بہت سارے گھنٹوں کو پرابلم ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے ویرات کولی تو کھیلنا چاہئے وہ کانٹری سے پیار نہیں کرتا ہو بھائی انٹرنیشنل میچ نہیں ہے وہ وارم اپ میچ ہے نا اس میچ کا پوائنچ چاہئے وہ آپ کو سیدھا دکھائی دے گا نو جون پاکستان والے میچ میں اور اس میں تم بیٹا تیاری کر کے رکھو اس میں ہوگا ویرات کولی کا کم بیک اور ایسا کم بیک ہوگا سارا تھک کم تھکائی کرے گا تھک کم تھکائی تیرا یہ بھائی ویرات کولی ایک الگی موڈ میں ہے تو اس کو چھیڑنے کی غلطی مت کرنا اور آٹھ کل ویراتینز جو ہے نا ویرات کولی کے فینس وہ بلکل اپنے ٹاپ کے اوپر آئے ہوئے تو غلطی سے بھی اگر تم نے ویرات کولی کو کرٹسائز کرنے کا یا ویرات کولی خراب کوئی بکواس کرنے کا تھوڑا سا تم نے ارادہ بھی بنایا کہ میں ویرات کو کرٹسائز کروں گا میں ویرات کی خراب باتیں کروں گا تو بھائی بیٹا طلبے جل جائیں گے تمہارے تم ویرات کا گھنٹہ نہیں اکھار پاؤگے اب یہ وہ ویرات کولی ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا سپرسٹار ہے اس کا انجین سٹارٹ ہونے کے لئے ٹائم کی ضرورت نہیں ہے وہ ہر وقت سٹارٹ رہتا ہے اس کو تم دو تین سال کا رشت کروا پھر لے کر آؤ پھر دیکھو کس طرح وہ بیٹنگ کرتا ہے یہ ہے ویرات کولی تو جتنے ہی میرے گھنٹے کے فینز ہیں اپنی اوقات میں رہو زیادہ اچھلنے کی کوشش مت کرو ویرات کے خلاف کوئی بات کی نا یا اسے بیٹھے بیٹا سالہ یہ ماؤس پھینک کے ماریں گے تم کو دوسری طرف ہمارے وہ شاداب خان انٹرنیشنل لیول کی بیجتی ہو رہی ہے وہ کوئی لڑکی آتی ہے تصویر کھچوانے کے لئے اس کو بولتی ہے آج کل تم چھکے کیوں کھا رہے ہو یہ تو گھنی بیجتی ہو چھکے تو پوری دنیا کھاتی ہے لیکن شاداب خان کو ایک خوبصورت سی انٹرنیشنل لڑکی آ کے بولتی ہے کہ تم اتنے چھکے کیوں کھا رہے ہو بھائی ظاہر سی بات ہے چھکا ہے تو چھکے ہی کھائے گا نا اور یقین کرو شاداب خان بھی اس ٹائم پر حسر ہے دانت دکھا رہا ہے وہ بغیرات آدمی بھائی اپنی کوئی ہوش ہوش کر رہے تو تیرے کو ابھی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں رکھا گیا ہے وائس کپتان رکھا گیا لیکن پتا نہیں کس بات کو یہ وائس کپتان ہے بس بابر کے موں میں لیتا ہے اس کا چوست ہے اس لیے جو ہے اس کو وائس کپتان پاکستان ٹیم کا بنایا ہے ورنہ یقین کرو یہ بندہ گھنٹے کا کچھ بھی نہیں ہے یہ بندہ گھنٹے کا آلڈ راؤنڈر ہے نہ اس سے بیٹنگ ہوتی ہے نہ اس سے بولنگ ہوتی ہے ہر کوئی بیٹسمنٹ آکے اس کو پیل کے چلا جاتا ہے یا اپنے آپ کو پاکستان کا بانو اس کو رویندر جڑیجہ بننا ہے اس کو ہردک پنڈیا بننا ہے اس کو شیوام دوبے بننا ہے بھائی وہ آلڈ راؤنڈر ہے دنیا کے تم صالح صرف اور صرف بھاگنے کے لیے آتے ہو یا کہ ان کرو اسے یہاں تک گھٹیا اور واہیات قسم کی بولنگ کروائی ہے شازاب خان نے پچھلے میچ کے اندر پچھپنڈ رنڈ کھائے تھے چار اور میں سے زائیسی بات ہے بیٹا بیسٹی تو ہوگی اور انٹرنیشنل نیول کی بیسٹی ہوگی اچھے دوسری طرف میرا گھنٹے کا آزم بابر آزم مغلہ آزم اب کیا کیا ہے دیکھو اس کا پھڑا ہو گیا احمی شہزاد کے ساتھ اور بڑے اچھے دوست تھے یہ بابر اور احمی شہزاد دونوں نے چیپٹنس ٹروفی ساتھ کھیلی تھی دونوں بڑے اچھے دوست تھے لیکن اب کیونکہ احمی شہزاد کو پر چل گیا کہ بھائی دنیا مجھے بھولتی جا رہی ہے میرے کو ویورشپ نہیں مل رہی میرے کو سکرین ٹائم نہیں مل رہا تو میں ایک کام کرتا ہوں بابر کے خلاف بھونکنا چال ہو جاتا ہوں اور لٹلی بابر آزم کے خلاف بہت گندی گندی اور بہت واہیات باتیں کیا ہے انٹرنیشنل مطلب لوکل پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کے اوپر بیٹھ کر سیدھا سیدھا کہا ہے کہ بابر آزم جو ہے انتہائی سیلفش اور گھٹیا کھلا رہی ہے اس نے اپنی کار کردی کے اوپر پردہ ڈالنے کے لئے اس نے سائم ایوب کو رکھا ہے افتخار احمد کو رکھا ہے یہ بابر آزم جو ہے نا یہ خود بھی گھٹیا ہے اور اس کے ساتھ جتنے کھلا رہی ہیں یہ اپنا پریشر دوسروں کو بڑھ ڈال رہا ہے تو مجھے ایک بات بتاؤ پچھلے تم کچھ ریکارڈز رہا کے دکھاؤ افتخار احمد نے کوئی سکسٹی پلس میچز کھیلے ہیں پاکستان کے لئے کتنے پلیئر آف دی میچ جیتے ہیں وہ میرا نونو جیتا ہے میرا میرا نونو جیتا ہے یہاں پر افتخار احمد نے اور سائم ایوب اکیس میچز ہو گئے اکیس ٹی ٹوینٹی گننگ کھیل لی کب پرفرم کر کے دے گا کب کر کے دے گا یہ خسرے جو پاکستان ٹیپ میں تمہیں پڑے وہ لگ رہے ہیں یہ تمہیں لگ رہے ہیں کہ یہ پرفرمس دیں گے یہ ایک نمبر کے گھٹیا پلیرز ہیں میں بابر کو بھی گھٹیا بولتا ہوں میں سائم ایوب کو بھی میں یہاں پر رزوان اور افتخار احمد کیونکہ جو بندہ پاکستان کو نہیں جتوا پا رہا وہ سب گھٹیا ہیں اور یہ احمد چہزاد جو یہ بات کر رہے ہیں سب سے بڑا گھٹیا وہی انسان ہیں اگر وہ بندہ کنسسٹنٹ پرفرم کرتا وہ بندہ کنسسٹنٹلی پرفرمس کرتا وہ آتا تو وہ ٹیم سے باہر ہی کیوں ہوتا ابھی تم بابر کو باہر کر کے دکھاؤ بندہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے بھلے نیپال کے خلاف رنس کرتا ہے تم سے تو وہ بھی نہ ہوا تم تو سارے جو ابھی تمہیں موقع دیا تھا لاسٹریز تم نے کھیلی تھی پاکستان کے لئے دوزار انیس میں سرلنگا کے اگینس تم نے کتنا رنس بنائے تھے تم نے ٹوٹل یہاں پر پچاس سے بھی کمرنس بنائے تھے تین ٹی ٹوینڈ انٹرنیشنل کے اندر سرفراز احمد کفتان تھے اور اپنے ہوم گراؤنڈ کے اوپر لاہور میں میچز ہو رہے تھے گھنٹہ پرفرمس دی تھی تم نے تم یہاں پر دوسروں کو اکٹرسائز کر رہے ہو تمہارے خود کے یہاں پر پکوڑے لگے پڑے ہیں بغیرات آدمی تم یہاں پر بابر کو اکٹرسائز کر رہے ہو بابر تو پھر بھی کر لیتا ہے چھوٹی ٹیموں کو اخلاف لگے کچھ نے کچھ کرتا تو ہے احمد شہزاد نے کونسی ایسی پرفرمس دکھائیے کونسے ہمیں واللڈ کپ جتوا دیا کہ بھائی وہ بندہ اس کی اوقات ہوگئے کہ بابر کے خلاف بات کرے یار یہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ کچھ لوگوں کو کیڑا کاٹتا ہے وہ بیرات کولی کے خلاف باتیں کرنے لگتے ہیں کچھ لوگ کو کیڑا کاٹتا ہے وہ بابر کے خلاف باتیں کرتے لیتے ہیں دیکھو بھائی بابر کو اگنور تو نہیں کر سکتے یہ بات تو پکی ہے اب پھلے تم بابر سے نفرت کرو یا پیار کرو یا ان کے خلاف چمہ چاٹے کرو جو بھی کرو بابر سے نفرت نہیں کر سکتے ہو بابر کو سائل لیننے نہیں کر سکتے ایک نمبر کا خبیص انسان باسط علی دلہ انسان اس نے کون سا زندگی میں کچھ کھاڑا ہے بھائی ایک ہنڈریڈ ہے اس کی صرف اور صرف ایک ہنڈریڈ اس کی انٹرنیشن میں وہ بندہ بابر کے خلاف باتیں کر رہے ہیں احمد شہزاد بہت بڑا کرکٹر مانتے ہیں لیکن بھائی تم لوگوں کو بابر سے کیوں پرابلم ہوتی ہے تم کسی اور کے خلاف باتیں کیوں نہیں کرتے ہو تم سسٹم کے خلاف باتیں کرو ابھی پچھلے دنوں احمد اور آمیر وہ باہر ٹی وی پر شوک کر رہے تھے جب یہاں پر اے ورلڈ کپ ہو رہا تھا تو یہ دونوں بابر کے خلاف باتیں کرنا چاہے ہو گئے سب کو بابا ہی نظر کیا ہوتا ہے بھائی وہ کام ہمارا ہے ہم جنرلسٹ لوگ ہیں ہم یہاں پر میڈیا پر بیٹھے ہیں ہمارا کام ہے بولنا تم سالو کرکٹرز آپس میں پیار بنا کر رکھو تم بہن کے ٹکو تم لوگ کو کیا ضرورت ہے لڑنے کی بوسرے سے ہم بیٹھے ہیں نہ لڑنے کے لیے دیکھو جو سچ ہوگا وہ بولیں گے جو بندہ وراغ کولی کے خلاف بات کرے گا اس کی بھی ماریں گے اور جو بابر کے خلاف بات کرے گا اس کی بھی ماریں گے جہاں پر بابر کی غلطی ہے وہاں پر ہم خود بابر کو ڈانڈیں گے تمہارا حق نہیں بنتا تم ایک نمبر کے گھٹیا آدمی یا تو سیزا سیزا تم ریٹائرمنٹ دے دو بولو کہ بھائی میں ریٹائرمنٹ میں نے کوئی کرٹر کھیل لی نہیں ہے تم اپنے دل کی صرف اور صرف بھڑاس نکال رہے ہیں بابر کے خلاف باتیں کر کے اور کچھ نہیں کر رہے ہو آئی اے نوے نوے احمد شہزاد اور یہ پتہ نہیں کون کون یہ گھٹیا انسان بابر کو کرٹسائز کرنے والے خود تو زندگی میں کوئی چھکھاڑا نہیں ہے بابر کے اوپر کرٹسائز کریں گے بغیر دلے خیر جو بھی ہو بھائی میری نظر میں ورات کولی یہاں پر ہے بابر یہاں پر ہے لیکن بھائی احمد شہزاد میرا یہاں پر ہے یہاں یہاں نیچے نیچے احمد شہزاد یہاں پر ہے اپنے آپ کو بہت بڑے سپورٹس کرٹسائز کرنے والے لوگ سمجھتے ہیں بغیرات آدمی احمد شہزاد سالہ بابر کے خلاف میں ایک بات نہیں سنو گا میں کہہ رہا ہوں اور خاص طور پر کس کرٹر سے مو سے اور اگر تم نے غلطی سے ورات کولی کو کوئی بات کر دی میں تو اکنوں نے گھر میں گھس کے چڑ جاؤں گا بتا رہا ہوں تم جو بھی ہو انٹرنیشنل آدمی یا جو بھی ہو کرکٹر ہو یا پھر نوروان انسان ہو باقی تم لوگ بھی اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دینے اور ابھی تک تمہارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب پر رہو سبسکرائب پر دے ساتھ ہی بیلے کن دباؤ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں آئیں تب تک کے لئے آپ مجھے دیجئے جاتت اللہ حافظ